اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کیا دوست محمد شان اور آپ دیکھ رہے ہیں اگری کلچر انڈ انفارمیشن چینل دوستو پاکستان میں گندم کا ریٹ اٹھتی سو تک جا پہنچا پنجاب کے تمام شہروں کے تدرین گندم ریٹ کیا ہیں تو تین ڈاز دو ہزار بائیس کے تدرین ریٹس کے بارے میں اس ویڈیو میں بات کریں گے دوستو اوورال میں آپ کو بتاتا چلوں چاہے پنجاب ہو یا سندھ تو تمام شہروں میں گندم کی مارکٹس میں مندی جا رہی ہے دن پہ دن ریٹس میں پچاس سو رپے کی کمی یا اضافہ ہوتا رہتا ہے تو یہی صورتحال بنی ہوئی ہے پر اچانک سے ریٹ اٹھتی سو رپے ہو گیا ہے گندم کا پاکستان میں تو وہ کیوں ہے اور کس جگہ پر گندم کا ریٹ اٹھتی سے ستی سو رپے تک چال رہا ہے تو دوستو حکومت جو باہر سے مہائدے کرتی ہے یا باہر کی ملکوں کے ساتھ مہائدے کرتی ہے تو اس کے مطابق باہر سے تین لاکھ ٹن درمدی گندم کراچی پورٹ پر ستی سو رپے جبکہ گوادر پورٹ پر اٹھتی سو رپے فری مند کے حساب سے پہنچ گئی ہے صرف پہنچی ہے باقی کیا اس پر ایکسپنسیف پڑتے ہیں اور کیا خارچ پڑتے ہیں اور وہ کتنی روپے پر مند کے حساب سے پاکستانی امام کو پڑے گی یا پاکستانی حکومت کو پڑے گی تو اس کی اپ ڈیٹ بھی جال سے جال دوں گا تو یہ ہے وہ جگہ جہاں پر گندم کے ریڈز اٹھتی سو رپے تک پہنچ پہ پڑتے ہیں برحال دوستو پاکستان میں جو گندم کے ریڈز ہیں بھی بھی کچھ نہ کچھ آتا کام چال رہے ہیں تو پنجاب کے شہروں کی طرف چلتے ہیں اور ان کے ریڈز بتاتا ہوں تو سب سے پہلے خان پورٹ خان پور میں اکتی سو سے بتی سو کروڑ پکا میں اکتی سو پچاس رپے سے بتی سو سائیوال میں بتی سو سے تینتی سو میاں والی میں اکتی سو پچاس رپے سے بتی سو اللی پور میں اکتی سو سے اکتی سو پچاس حرون آباد میں بتی سو سے بتی سو پچاس ڈونگا بونگا میں بتی سو سے بتی سو پچاس فاکیر والی میں بتی سو پچاس رپے سے بتی سو اسی رپے حاصل پور میں بتی سو سے بتی سو پچاس رپے چوک منڈا میں 32 سے 32 ستر رپے عارف والا میں 32 سے 33 سو ڈی جی خان میں 32 سے 32 ساٹھ رپے اکارا میں 31 سے 32 بہاول نگر میں 32 سے 33 سو ششتیاں میں 32 سے 32 پچاس رپے خواتی پور میں 3150 رپے سے 32 راجنپور میں 31 سے 32 حاصلپور میں 32 سے لاہور میں 32 سے 33 سو اسلام آباد میں 33 سے 33 سو اسیر پیتا کریٹ جال رہے ہیں گندم کے تو دوستو یہ تھی تازترین اور لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی اور تازترین ریٹس بھی بتائے تو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اور انفرمیشن بہت پسند آئی ہوگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کی دیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی